اسلام علیکم گائز میں ہری جوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل جرنل الیکٹرونکس ایچ وی ایسی گائی ہے ایک ڈبل ڈور ریفریجیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاریکٹ کل ریفریجیٹر ہے جو کہ سمال سائز کا ہے اس کا جو کیبنٹ ہے فریزر ہے وہ لیک ہو چکا ہے تو اس کے اندر نیا فریزر ڈالیں گے اور نئی نیچے والی جو پلیٹ ہے کورنگ پلیٹ نیچے ہے والے ہانے کی وہ بھی نہیں لگائیں گے کس طرح فریزر کی پلیٹ لگائیں گے کس طرح فریزر ڈالیں گے اس کے اندر ہی ڈالیں گے اس کو نکال کے اس کی جگہ اجسٹ نہیں کریں گے اس کے اندر ہی جو ایزی کام ہے وہ کریں گے یہ پلیٹ ہم اس کے اندر اجسٹ کرنے والے ہیں کس طرح اس کو بینٹ کرنا ہے کس طرح اس کے سائز لینا ہے مکمل ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے جو ہمارے صرف نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیگن کو پریس کر کے آل جرور پریس کر لیں تکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل سکیں یہ ہمارا سپیڈ پر سینٹر ہے اور رپیرنگ ورکشاپ ہے جو کہ لالا ہونسہ سٹی میں ہے کوئی بھی کام ہو آپ کا فریج ائر کنیشن سے ریلیٹیڈ ایسی انسٹالیشن سے ریلیٹیڈ آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں نمبر آپ کو ہمارے سائن بورٹ پر نظر آگے ہوں گے تو اس میں کیبنٹ آلنے والے ہیں ساب سے پہلے ہم اوپر کے ہانے میں میڈل میں اوپر کر کے ہول کرنے لگی ہیں جس کے اندر سے ہم اپنے جو فریزر کے پائپ ہیں وہ نکالیں گے تو یہ شیٹ کو بینڈ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے فریزر کے پائپ جو ہیں وہ بینڈ کرنے کے ٹائم شیٹ کے ساتھ تھے علاقے حراب نہ ہو ڈیمیج نہ کرے شیٹ ان کو کھول کر کے جو بائے والی شیٹ تھی اسے بینڈ کیا ہے کڈنسر کو تھوڑا سا سائیڈ بے کر لیں گے کڈنسر کے ٹانکیں لگے ہوں ہیں تو اس کو ہم نکالنا نہیں چاہ رہے تو ٹانکیں لگے رہنے دیں گے بس تھوڑا سا سائیڈ بے کر لیں گے کھول کے دولڈو ریفریجیٹر ہے سمال سائز کا تو کافی پرانا ہے بہت کچھ رہا ہے اس لئے بلو کے ساتھ سائیڈ بے کر رہے ہیں مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فریزر بھی ڈالیں گے ریکیم کریں گے گیس چارج کریں گے سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا اس لئے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ کس طرح اس کا فریزر ڈالنا ہے کس طرح سائز لینا ہے مکمل ڈیٹیل شیئر کرنے والے ہیں آپ سے تو یہ نیچے والے پلیٹ کے لیے بھی ہول کر رہے ہیں تاکہ نیچے والی پلیٹ اس کے بھی دو پائپ باہر نکال سکیں اوپر والے فریزر ہے اس کے پائپوں کے لیے ہول کر رہے ہیں اب یہ نیچے والی پلیٹ کے لیے کر رہے ہیں یہ جو سامنے آپ کو پلیٹ نظر آ رہی ہے اس کو ہم نکال دیں گے اس کی جگہ نئی پلیٹ بھی لگائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پلیٹ جو ہے وہ ہم نے نکال دی ہے اور ہول کر دیا ہے سامنے آپ کو ہول نظر آ رہا ہے جہاں سے ہم پائپ باہر نکالیں گے تھوڑا کچھرا ہوئی رہا ہے اس کو بھی لڑکے کلین کار لیں گے تو گائز یہ سب سے پہلے ہم نے یہ بینڈ کا سائز لیا جو آلماسٹ 30 کے قریب ہے 30 سینٹی کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایک فٹ کے قریب ہوتی ہے اب سامنے والا جو بینڈ ہے دوسرے بینڈ کا سائز لے لیں گے تو اس طرح آپ نے سائز لینے ہوتے ہیں دونوں بینڈ کے پہلے والا اور دوسرے والا اور تیسرا آلماسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو چھڑائی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس کو ہم کم کرنے لگے ہیں جو چھڑائی تھی وہ شیٹ کی آلماسٹ فریزر کی پندرہ تھی ہمیں جو چاہیے وہ ساڑے چودہ چاہیے تو اس لیے دونوں سائیڈے سے تھوڑے تھوڑا ہم اتاریں گے اس کو ساڑے چودہ انچ کمپلیٹ کریں گے تو کس طرح ہم نشان لگا سکتے ہیں یہ بلکل ایزی طریقہ ہے یہ آپ نے دیکھا پوری مکمل لائن لگ چکی ہے ایک چھوٹی چی پتری کے ذریعے ہمیں اسے لگا رہے ہیں ون کوارٹر انچ ایک سائیڈ سے اتاریں گے ون کوارٹر انچ دوسری سائیڈ سے اتاریں گے تو ہمارا جو آیادہ انچ وہ اتر جائے گا اور فورٹین پوائنٹ ہاف یعنی ساڑے چودہ انچ پورا ہو جائے گا تو یہ پتری کے ذریعے ہم نے نشان لگا ہے بلکل ایزی طریقے سے ہم نے اسے ون کوارٹر کا سائیڈ رکھا اور دونوں سائیڈوں میں سیدھی لائن لگ گئی کوئی لانگ فٹہ رکھ کے اور کوئی محنت کرنے کی ضرور نہیں پڑی تو دونوں سائیڈے ہم کٹیں گے تو ہمارا سائیڈ جو ہے وہ ساڑھے چودہ انچ پورا ہو جائے گا یہ دونوں سائیڈوں سے ہم شیٹ کٹ رہے ہیں ون کوارٹر انچ کٹ رہے ہیں یہ المونیم کا ہوتا ہے تو بہت ایزی طریقے سے کٹنے ہو جاتا ہے کوئی اس میں ڈیفیکلٹ والا کام نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایزی طریقے سے کٹنے ہو رہا ہے تو بھر جس طرح ہمیں اس کا جو سائیڈ ہے پورا کرنے کے لئے اسے سائیڈوں سے کٹ رہے ہیں اپنا سائیڈ پورا کر رہے ہیں تو ایک سائیڈ سے کٹ دی تھی اب دوسری سائیڈ جو ہے اس کو ہم کٹنے لگے ہیں تاکہ دونوں سائیڈوں سے کٹ کے ہمارا جو سائیڈ ہے وہ پورا ہو جائے یہ سائیڈ اب دیکھ رہے ہیں کٹی ہوئی ہے الڈی اس سے اتار دیا تھا دوسری سائیڈ کٹنگ ہو چکی ہے تو گیز یہ ہمارا سائیڈ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 4.5 یعنی ساڑھے چودہ انچ 14.5 پورا ہو چکا ہے یہاں سے بھی میں آپ کو سائیڈ دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں الگوست 14.5 سے تھوڑا زیادہ ہے لیکن یہ سائیڈوں میں پلاسکی لگا ہوا ہے ایک یہ سائیڈ میں ایک یہ سائیڈ میں تو اس کے لئے ہمیں یہ تھوڑا چھوٹا کرنا پڑا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو بہت اچھے طریقے سے ہم اگزیکٹ سائیڈ میں اس کو ڈال سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلا بینڈ ہم اس کا 30 میں کے قریب ڈالیں گے اور دوسرا بینڈ جو ہے وہ 31 کے قریب ڈالیں گے تو کس طرح ہم اس کا بینڈ ڈالیں گے اس کے لئے ہم پہلے بیک سائیڈ میں اس کا نشان لگانے لگے ہیں یہ 30 پہ ہم نشان لگا رہی ہیں ایک یہ دونوں سائیڈوں میں نشان لگا لیں گے تاکہ ہم ایزی طریقے سے اسے بینڈ کر سکیں پہلا بینڈ ہم نے 30 سائز پہ لیا دوسرا 31 پہ لیا تو یہ 31 کا سائز یہاں پہ لگا دیں گے اور دوسری سائیڈ میں بھی اسی طرح نشان لگا دیں گے almost 31 سے تھوڑا سا ہم نے زیادہ ہی رکھا ہے تو یہ ہمارا نشان جو ہے وہ لگ چکا ہے اس طرح آپ کو ایک پائپ چاہیے ہوگا جو گول پائپ ہو کہیں بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں اس کو فریزر کو بینڈ کرنے کے لئے تو ہمارے پاس آلیڈی یہ گریل لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ہی ہم اس کو بینڈ کر لیں گے تھوڑا سا اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال لیں گے تاکہ ہمارا جو علمونیم کا فریزر ہے وہ بینڈ نہ ہو حراب نہ ہو اس کے لئے جو پائپ ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو تو اس کو ہم بینڈ کر کے بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہ جو ہم نے نشان لگایا ہو اس کو بالکل پائپ کے میڈل میں رکھنا ہے جو نیچے والا حدید کا پائپ ہے جس کو پر ہم بینڈ کرنے لگے ہیں دونوں سائیڈوں کو میڈل میں رکھے تو ایزیلی ہم بینڈ کر سکتے ہیں کوئی ایسو نہیں ہوتا نہ پائپ پنچ ہوتے ہیں نہ فریزر کی جو پائپ ہیں جو لائنے ہیں وہ بھی پنچ نہیں ہوتی بہت ایزی بینڈ بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ کو اسی بھی پائپ کے اوپر ان کو ایزیلی بینڈ کر سکتے ہیں فریزر کو یہ دوسری سائیڈ بھی کر لیں گے تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایزی طریقے سے یہ بینڈ ہو جاتا ہے کوئی اس میں جو ہے ڈیفیکٹ یا مشکل والی بات نہیں ہوتی تو گیز یہ فریزر عالمسٹر ہمارا بینڈ ہو چکا ہے تھوڑا سا زیادہ بینڈ کیا ہے اسے ہم واپس کر لیں گے اور اب ہم اس کی فٹنگ کریں گے کس طرح فٹنگ کریں گے وہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہوگی آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی تو کچھرا وغیرہ اندر سے نکال کے پھر اس کو اندر لگانے لگے ہیں ہم لوگ پائپ اس کا جو سیکشن پائپ ہے فریزر کا جو پائپ ہے وہ کافی لمبر آیا ہوا ہے بہت آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو ہول ہم نے کیا تھا اس کینرے سے ہماری یہ تین پائپ جو ہیں فریزر کے وہ پیچھے کی سائیڈ میں چلے جائیں گے سائیڈ ایک پائپ جو ہے کمپریسر کی طرف جاتا ہے تین پائپ ہوتی ہیں تو یہ فریزر لگ چکا ہے اس کو ہم سیٹنگ کریں گے اس کو پنے لگا دیں گے تاکہ یہ ساتھ بیٹ جائے اور بعد میں تھوڑی سی 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 لگا دیں گے تو بلکل پرفیک طریقے سے یہ لگ جائے گا سب سے پہلے ہم پنے لگا دیں گے تاکہ اس کا جو 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 آپ کو اٹھا ہوا نظر آ رہا وہ بیٹھ جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو یا تین پنے لگائیں گے نیچے کی سائیڈ میں تین لگا لیں گے اور اوپر کی سائیڈ میں دو تین پنے لگا دیں گے تو پنے جو ہیں وہ پن پلائر والی ہم لگا رہے ہیں جو ریور پن بھی کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں تو یہ نیچے والی پلیٹ کو بھی ہم نے لگا دیا ہے اس کو بس سیٹنگ بیرہ کرنی باقی ہے ترمو سٹیٹ کی بیلو لگانی باقی ہے تو وہ بھی ہم لگا رہی ہیں یہ نیچے والی پلیٹ بھی ہم نے نہیں لگائی ہے یہ پیچھے کی سائٹ میں دیکھ رہے ہیں یہ نیچے والی پلیٹ کے بھی پائپ نکل آئے ہیں یہ دو پائپ اس کے ہیں اور اوپر فریزر کے بھی تین پائپ نکلے ہوئے ہیں دو جو ہیں پلیٹ کے ساتھ جب دیکھ رہے ہیں یہ دونوں پائپ کو ہم لوگ سیٹنگ کریں گے برابر کر کے انسلیشن چڑھا رہے ہیں اور انسلیشن چڑھا کے ان کو ویلڈنگ کریں گے ان کی بس تھوڑی سی 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 کرنی ہے اور اس کے بعد ہم ان کو ویلڈنگ کریں گے تو جگر آپ پہلی دفعہ ویلڈنگ آ رہے ہیں یا آپ نے کام شروع کیا ہے تو آپ فریزر کی چھوٹے چھوٹے پیس لگے ہوتے ہیں المونیوم کے پائپ کے آگے کھاپر کے تو آپ اس کے اوپر اور نیچھے کی سائیڈ میں جو کپڑا ہے اس کو کے لگ جاتے ہیں کوئی طرح نہیں ہوتا تو آپ کپڑا رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ زیادہ ہیٹ دیں گے تو جو المونیوم اور کھاپر کا جائنٹ ہے اوپر بھی ہے اور نیچھے بھی دونوں سائیڈ میں ہے تو وہ حراب ہو سکتا ہے وہاں سے لیکیج ہو سکتی ہے تو ہمارے ٹانکہ جو ہے ایک لگ چکا ہے اب دوسرا لگا رہے ہیں اور بعد میں اس کو ہم ٹھنڈا کریں جلدی جلدی تاکہ یہ حراب نہ ہو کپڑا رکھنا بھی بیٹر ہوتا ہے تاکہ ہیٹ جو ہے اوپر نیچے المونیوم پائپوں کی طرف نہیں جاتی تو یہ دونوں پائپ جو ہیں الموس ٹانکہ جو ہے لگ چکا ہے جی گائز دونوں پائپوں کو ٹانکہ لگ چکا ہے اور کمپریسر کا ٹانکہ بھی ہم نے یہی پائپ تھا ایک ہی سیدھا کمپریسر میں لگا دیا تھا یہ چارج پائپ آرڈی لگا ہوا تھا تو کیپلی اور یہ یہاں پہ فلٹر لگنا وہ ہم نے بند کر اس کو پریسر ڈالا ہو ہے تا کہ ہم ٹھوڑا ٹائم ہو چکا ہے کوئی نہیں ہے اب ہم اس کو فلٹر لگا کے اور ویکیوم کر کے گیس چارج کر دیں گیس چارج پہ ہم ویڈیو بنا چکے ہوئے ہیں تو تھوڑا شارٹ کریں گے ویڈیو کو کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اس کو ہم نے فلٹر لگا دیا ہوا ہے اس کو ہم ویکیوم کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم گیس چارج کر کے بھی آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں ویکیوم بھی آمس ہو چکا ہے اور ڈائریک لی میں آپ کو گیس چارج کر کے اس کو دکھاتا ہوں تو گیس جو چارج ہو چکی ہے پریشر تھوڑا سا بھی ہائی ہے کیونکہ ٹائم کم ہوا ہے آمس آدھا گھنٹہ ہوا ہے اس چلتے ہوئے تو اس کو میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں آدھا گھنٹہ چالیس منٹ ہو چکے ہیں اس چلتے ہو اور پورا کیبنٹ جو ہے اوپر والا وہ تھنڈا ہو چکا ہے یہ جو نیا فریزر ہم نے ڈالا ہے وہ مکمل تھنڈا ہو چکا ہے نیچے والی پلیٹ کو بھی دیکھ لیں گے تو کہ یہ اب دیکھ رہے ہیں نیچے والی پلیٹ بھی مکمل برف آ چکی ہے